السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں کسان بھائیوں یہ گندم فخر بکھر ورائٹی ہے اور اس کی عمر تقریبا ایک سو آٹھ دن ہو چکی ہے یہ ماشاءاللہ بھی بھرپور سٹے نکال رہی ہے الحمدللہ اب دس پندرہ دن سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا پتہ جو ہے نا کمزوری کی حالت جو فلیگ لیو تھا کمزوری کی حالت کی طرف جا رہا تھا جیسے تھوڑا تھوڑا یلو مائل ہو رہا تھا تو حالانکہ میں نے اس کو ماشاءاللہ پچھلے مہینوں کافی جو ہے نا فرٹی لائزر فولیر کے طور پر دی ہیں ہیڈلانڈ ملٹی بھی دیا زنک بھی اور بران پوٹاش بار بار اس کو میں نے دیا ہے تو اب چونکہ میں کوئی دس پندرہ دن سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا فلیگ لیو جو ہے کمزوری کی حالت میں ہے اور یہ جلدی کام نہ چھوڑ جائے تو اس کو زندہ رکھنا اس کو ترو تازہ رکھنا بہت ضروری ہے تو کل میں نے اس کو سپری کیا ہے دو فیصد یوریا اور ہائی فاس ہائی فاس ایک لیٹر جو کہ سوات ہے گروہ کا تیسری جو چیز تھی وہ تھی ہیڈلینڈ ملٹی تقریباً ڈیڑھ سو گرام تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً تیس گھنٹے کے بعد ہی جو مجھے پتے نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں بہت صحت مان سے ہو گئے ہیں جو اس کی یلو مائل تھا وہ ختم ہو رہا ہے الحمدللہ بہت جلدی حالانکہ اس سٹیج پہ گندم کا بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کل پھر اس کو برپور ڈوز دی ہے فاس فورس ہیڈلینڈ ملٹی اور دو کلو یوریا پتہ آشتوں میں پہلے کافی دی ہے جو اس کے بعد ہیو ڈی ہے تو میں نے زیادہ کے بعد ہی ڈی ہے جو بیشکی دی ہے جو بیشکی دی ہے موسیقی